دوستو جمعہ کے دن کی نہ جانے کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں آتی ہیں جن سے انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے لیکن ہمیں ان دعاؤں کا علم نہیں ہوتا ہے کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جمعہ کے دن پڑھا کرتے اور دوسروں کو پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں لوگوں کے گھروں سے خیر و برکت ختم ہو گئی ہے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں دلوں سے محبت ختم ہو گئی ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن بنا بیٹھا ہے اور اگر آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں یا پھر آپ کا کاروبار چل رہا ہے تو وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے اس کام کے بننے کے پورے آثار ہوتے ہیں لیکن لاس ٹائم پر آ کر آپ کا کام بلکل بگڑ جاتا ہے اور سب سے بڑی چیز آج کل انسان گناہوں میں زیادہ مبتلا ہے تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما لے دوستو یہ تمام چیزیں آپ لوگ جمعے کے دن پاسکتے ہیں شاید آپ لوگوں کے پاس علم نہ ہو جمعہ کے دن کی کچھ ایسی دعائیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھیں گے جس سے آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے تو آئیے دوستو بنا دیری کیے جمعہ کے دن کی جو جو دعائیں آتی ہیں جو حدیث شریف سے ثابت ہیں ان تمام دعائیں کو سیکھ لیتے ہیں اور ان سے انسان کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا یعنی کہ ان دعائوں کو پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں وہ تمام چیزیں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے نمبر ایک آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں دعائوں میں تاثیر ختم ہو گئی ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن مایوسی کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اس حدیث میں جو دعا بتائی گئی ہے آپ لوگ اس کو فالو کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی حضرت سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے وہ شخص جمعہ کے دن لا حولہ ولا قوتہ اللہ ولا حل علی العظیم اس کی کسرت شروع کر دے یعنی بنا گنے بنا تعداد کے جمعہ کے دن لا حولہ ولا قوتہ اللہ ولا حل علی العظیم چلتے فیڑتے اٹھتے بیٹھتے پڑتا رہے انشاءاللہ اس کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو آسان فرما دے گا ایک اور حدیث شریف جمعہ مبارک کی حضرت سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جمعہ کے دن نیند سے بیدار ہو یعنی کہ جمعرات کی رات میں جب بھی آنکھ کھلے تو یہ پڑھو اس دعا کو صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے رات میں اب ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہو اگر جمعہ کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے اور اگر جمعہ کا دن نہ بھی ہو تب بھی آپ لوگوں کی رات میں جب بھی آنکھ کھلے تو آپ لوگ اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن بہت ہیں لوگ ہم پر جادو ٹونا کرواتے ہیں ہمیں ہر چیز سے خطرہ ہے تو وہ لوگ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنیں حضرت سیدنا اوان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہ لزی لا یدر ما عصمہی شیعوں فی الاردی ولا فی السماعی وحب السمیع العظیم تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ دنیا کی کوئی سی بھی طاقت اس انسان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اگر آپ جمعہ کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک دن کا عمل ہے جمعہ کے دن صبح کو فضر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اس دعا کو پڑھنے اور پھر اس کے بعد اثر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اس دعا کو پڑھنے صرف اتنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہر جمعہ کو آپ لوگ اس عمل کو کرتے رہیے چاہیں وہ آپ کا دشمن ہو یا کوئی سی بھی طاقت ہو آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی انشاءاللہ تبارک وطالعہ اور اگر آپ لوگ اسی دعا کو صبح شام روزانہ پڑھتے رہیں گے تب بھی انشاءاللہ تبارک وطالعہ کوئی طاقت آپ کا بال باقا نہیں کر سکتی یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ چاہے تو جمعہ کے دن پڑھ لے یا صبح شام روزانہ پڑھتا رہے لوگوں کے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں یا ان کی زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے جمعہ کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک جو آپ کے یاد ہو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اللہ تبارک وطالعہ کا نام مبارک یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو اس طریقے سے 111 مرتبہ پڑھیں اور تین مار آخیر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ عمل آپ کو صرف جمعہ کے دن کرنا ہے پورے دن میں کسی بھی وقت ہر جمعہ کو آپ لوگ اس عمل کو کرتے رہیے انشاءاللہ تبارک وطالعہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہونے شروع ہو جائیں گے کوئی کام آپ کا بگڑی نہیں سکتا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اب ہم نے اسی ویڈیو کی شروعات میں یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کے دلوں سے محبت ختم ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے شوہر محبت نہیں کرتے ہیں کسی کی بی بھی محبت نہیں کرتی ہے یا کوئی انسان کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہو تو اس انسان کو چاہیے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھے یہ عمل بہت پاورفل ہے دھیان سے سن لو غلط مقصد کے لیے اگر استعمال کروگے تو اس کا اثر نہیں ہوگا صحیح نیک اور جائز رشتے کے لیے کروگے اگر نکاح کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ یہ عمل بہت کارامت ثابت ہوگا تو تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد یا ودو دو یا ودو دو یا ودو دو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر تین مارہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا سا عمل کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ یقین بھی نہیں کریں گے ہر جمعے کو اس عمل کو کرتے رہیں اور جس کے لیے بھی کریں اس عمل کے مکمل یعنی کہ پورا ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک وطالہ سے اس طرح سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جمعے نے عمل کیا اس کی برکت سے اور تو اپنے محبوب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فلا انسان کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا فرما اس طریقے سے دعا مانگیں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی مدد تین جمعے ہیں یعنی کہ صرف جمعے کے دن اس جمعے کو کریں اس کے بعد اگلے جمعے کو کریں پھر اس سے اگلے جمعے کو کریں اسی طریقے سے اگر تین جمعوں تک لگاتار آپ نے اس عمل کو کر لیا اور ایک ہی شخص کے لیے دعا کر دی تو یقین مانیے انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اب اگر آپ لوگ یہ سارے عمل نہ کر پائیں عمل الگ الگ ہیں اگر یہ چیزیں نہ کر پائیں اور ایک ہی عمل سے آپ لوگ اپنی دعائیں بھی قبول کرانا چاہتے ہوں گھر میں خیر و برکت بھی چاہتے ہوں محبت بھی پیدا کرنا چاہتے ہوں دشمن سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہوں بگڑے کاموں کو بنانا چاہتے ہوں یا پھر بہت ساری نیکیاں کمانا چاہتے ہوں تو آپ لوگ جمعہ کے دن کسی بھی وقت اپنا تھوڑا سا وقت نکال لیں پورے دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اتنا ہی آپ کو سات سو چھاسی مرتبہ پڑھنا ہے تھوڑا سا لمبا ہے بسم اللہ شریف کا وضیفہ ہے بہت زیادہ پوپرفل ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں اس کے بعد تین مار آخیر میں درودے پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک وطالعہ سے آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں جو بھی ہوں چاہیں آپ کی کوئی تمنا ہو خیر و برکت ہو بگڑے کام ہو دشمن سے چھٹکارہ بانا ہو جو آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا ایک جمعہ کو آپ اس عمل کو کر کے دیکھئے جب آپ کو اس سے فائدے ملیں گے تو اگلے جمعہ کو آپ لوگ خود با خود کریں گے ایک ہی بار کرنے سے آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اب جو جملہ میں نے ویڈیو کے آخر میں بولا تھا کہ آج کل ہم گناہ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے نامائے عمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھے ہم لوگ گوھر نہیں کرتے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں تو ہر قدم پر نیکیاں کما سکتے ہیں ایسے ہی اگر آپ لوگ جمعہ کے دن ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کے نامائے عمال میں دس نیکیاں لکھ دیتا ہے دس آپ کے درجات بلند فرما دیتا ہے دس آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ ایک بار پڑھنے کے لیے ہو گیا درود پاک کوئی زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے خالی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن یعنی کہ جمعہ کے دن آپ کہلو گے تو یہ بھی ایک درود پاک ہے میں نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار کہا تو آپ نے اپنے کانوں سے بھی سنا تو آپ کے اور میرے دس گناہ مٹ گئے دس نیکیاں مل گئیں دس درجات بلند ہو گئے اسی طریقے سے آپ سوچو چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ لوگ خرافات نہ کرو اور خالی آپ لوگ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ورد کرتے رہو اپنے کام بھی کرتے رہو اور اسی طریقے سے درود پاک بھی پڑتے رہو جمعہ کے دن تو یقین مانئے آپ لوگ اتنی نیکیاں کما سکتے ہو جو شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کمائی ہو سوچنے والی بات ہے میں صرف آپ کو راستہ دکھا سکتا ہوں کرنا آپ کو ہے تو آپ لوگ جتنا ہو سکے درود پاک کا ورد کریں جمعہ کے دن اور ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی دوستو نیکیاں کمانے کا ایک اور بھی ذریعہ ہے وقت بہت کم ہے ہمارے پاس آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو دس بیس لوگوں کو شیئر کر دیں گے اور آپ کی وجہ سے آج کے دن ایک بندے نے ایک بار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا تو آپ لوگ سنجھ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو سباب ملتا رہے گا جمعہ کا دن نکل نہ جائے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دیئے یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گاؤس پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ سکتا ہے تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں